ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ الْتَفْرِعَاتِ شَرْعَ فِي بَيَانِ عَلَاقَاتِ الْمَجَازِ فَقَالِ وَطَرِيقُ الْاَسْتِعَارَةِ لِتِصَالُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ صُورَةً أَوْ مَعْنًا حقیقت اور مجاز کی بحث ہم نے شروع کی تھی مصنف رحمہ اللہ نے آخر میں آپ کو ایک ضابطہ بتلایا کہ ہمارے نزدیک حقیقت اور مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ ایک ہی وقت میں دونوں معانی کا ارادہ کیا جائے معنی موضوع لہو کا بھی اور معنی غیر موضوع لہو کا اور پھر اس پر تفریعات ذکر کی پھر کچھ اعتراضات اور ان کے جوابات دیئے اب آگے مجاز کے علاقے بیان کرنے لگے ہیں بھئی کہتے ہیں سُمَّ لَمَّا فَرَغَ الْمُسَنِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ جب مصنف رحمہ اللہ فارغ ہوئے یعنی تفریعاتی تفریعات بے شرع کی بیان علاقات المجازی تو شروع ہوئے مجاز کے علاقوں کے بیان میں فقال پس فرمایا وَطَرِيقُ لِسْتِعَارَةِ لِسْتِصَالُ بَيْنَ الشَّيْعَيْنِ اور استعارے کا طریقہ جو ہے وہ اتصال کا پایا جانا ہے بین الشَّيْعَيْنِ دو چیزوں کے درمیان صورتاً او معنن صورت کے اعتبار سے یا معنہ کے اعتبار سے اچھا بھئی آگے شارح بھی بیان کریں گے بھئی یاد رکھئے ایک استعارہ استعلاح ہے علماء اصول فقہ کی اور ایک استعارہ استعلاح ہے علم بیان والوں کی علم بلاغت والوں کی تو یاد رکھئے علم بلاغت کے اندر استعارہ کی اور تعریف ہے علم اصول فقہ میں اور تعریف ہے علم بلاغت والوں کی نزدیک اگر لفظ کو معنہ موضوع لہو میں استعمال کیا جائے تو یہ حقیقت ہے اگر معنہ غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے تو یہ مجاز ہے پھر مجاز کی آگے وہ تقسیم کرتے ہیں بھئی بھئی ایک لفظ کو آپ نے معنہ غیر موضوع لہو میں استعمال کیا تو اس کی ضرور کچھ نہ کچھ مناسبت ہوگی موضوع لہو کے ساتھ سمجھ میں آیا بھئی کچھ نہ کچھ مناسبت ہوگی اس معنہ غیر موضوع لہو کی کس کے ساتھ ہوگی مناسبت موضوع لہو کے ساتھ اب یہ مناسبت اور علاقہ اور تعلق اور ربط جو ہے اگر یہ تشبیہ والا ہو تو پھر یہ کہلاتا ہے استعارہ اور اگر یہ علاقہ تشبیہ کے علاوہ کوئی اور ہو تو پھر یہ کہلائے گا مجاز مرسل بھئی کیا کہلائے گا مجاز مرسل یعنی معنہ موضوع لہو اور معنہ غیر موضوع لہو میں اگر علاقہ تشبیہ کا ہو تو یہ علم بلاغت والوں کے نزدیک یہ کہلائے گا استعارہ اور اگر علاقہ تشبیہ کے علاوہ کوئی اور علاقہ ہو تو یہ صورت میں کیا کہلائے گا مجاز مرسل سمجھیں مجاز مرسل اس کے بہت سے علاقے ہیں پچیس علاقے بیان کریں گے تو پچیس علاقے ہیں مثلا کل بول کر جوز مراد لے لینا اور جوز بول کر کل مراد لے لینا علت بول کر معلول مراد لے لینا معلول بول کر علت مراد لے لینا سبب بول کر مسبب کا ارادہ کرنا مسبب بول کر سبب کا ارادہ کرنا اسی طرح محل بول کر حال کا ارادہ کرنا حال بول کر محل کا ارادہ کرنا وغیرہ بہت سے علاقے ہیں تو یہ سب مجاز مرسل کہلاتے ہیں تو یہ تھا علم بلاغت والوں کے نزدیک لیکن علماء اصول فقہ کے نزدیک مجاز جو ہے اور استعارہ مترادف ہیں بھئی مجاز اور استعارہ کیا ہیں بھئی میں بلاغت والوں نے تو کہا تھا کہ اگر علاقہ تشبیقہ ہو تب استعارہ ہے ورنہ مجاز مرسل ہے جبکہ علماء اصول فقہ کے نزدیک علاقہ چاہے تشبیقہ ہو چاہے غیر تشبیقہ ہو جو بھی ہو یہ استعارہ کہلائے گا محلوموں کے نزدیک مجاز اور استعارہ کیا ہیں مترادف ہیں حالانکہ علم بلاغت والوں کے نزدیک استعارہ قسم تھی مجاز کی سمجھ میں آئے مجاز تقسیم ہوتا تھا دو قسموں کی طرف ایک استعارہ اور ایک مجاز مرسل جبکہ علم اصول فقہ والوں کے نزدیک استعارہ اور مجاز مترادف ہیں بھئی مترادف ہیں تو علاقہ چاہے تشبیقہ ہو چاہے غیر تشبیقہ ہو دونوں صورتوں میں یہ استعارہ کہلاتا ہے ہاں پھر اس میں فرق وہ یوں کرتے ہیں کہ اگر علاقہ تشبیقہ ہو تو پھر یہ کہیں گے کہ یہاں استعارہ یہ جو دو چیزوں میں استثال ہے وہ معنوی اعتبار سے استثال ہے اور اگر اس کے علاوہ دوسرا ہو تو پھر کہیں گے اعتبار سورت کے ہے کس کے اعتبار سے ہے سورت کے اعتبار سے اعتبار سے اعتبار ہے یہ ہی اب بیان کریں گے اس حصے میں بھئی دیکھئے تو مصنف فرماتے ہیں اور استعارہ کا طریقہ وہ اتصال کا پایا جانا ہے دو چیزوں کے درمیان سورت کے اعتبار سے یا معنو کے اعتبار سے والاستعارہ جی اب خود شارحوی یہی تفصیل بیان کریں گے کہتے ہیں والاستعارہ تو فی عرف الاصولیین یرادف المجاز استعارہ جو ہے علماء اصول کے عرف کے اندر یہ مترادف ہے مجاز کے وعند اہل البیانی اور اہل بیان کے نزدیک قسم من المجازی استعارہ کیا ہے قسم ہے کس میں سے مجاز میں سے فین المجاز عندهم انکانت فیہی علاقت التشبیحی یسمست عارتم بی اقسامیہ اس لیے کیونکہ مجاز جو ہے ان کے نزدیک اگر اس کے اندر علاقہ تشبیح کا ہو یسمست عارتن بی اقسامیہ تو یہ کیا کہلاتا ہے استعارہ کہلاتا ہے بی اقسامیہ اپنی اقسام کے ساتھ چھانے استعارہ کے قسم پر ہے تو بارال علاقہ اگر تشبیح کا ہو تو پھر یہ استعارہ کہلاتا ہے بھئی پھر یہ استعارہ یاد رکھئے چار قسم پر ہے بلاغت کی بحث ہے ایک استعارہ بالکنایہ کہلاتا ہے ایک استعارہ تخییلیہ کہلاتا ہے ایک استعارہ ترشیخیہ ہے اسی طرح استعارہ تصریخیہ ہے استعارہ بالکنایہ اسے کہتے ہیں صرف جس میں مشبہ بھی ذکر کیا جائے بھئیوں کو جس میں صرف کس کو ذکر کیا جائے مشبہ بھی کو ذکر کیا جائے جیسے موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے یہ استعارہ بالکنایہ ہے مولانا موت کو تشبیح دی ہے درندے کے ساتھ یہ کیا ہے استعارہ بالکنایہ تشبیح کس کو دی موت کو کس کے ساتھ درندے کے ساتھ تو موت کیا ہے مشبہ اور درندہ کیا ہے مشبہ بھی اور عبارت میں صرف کیا ذکر ہے مشبہ ذکر ہے بھئی صرف مشبہ اس کو استعارہ بالکنایہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں دل میں ایک چیز کو تشبیح دی ہے کہنے والے نے دوسری چیز کے ساتھ اور اپنے عبارت میں صرف اس نے مشبہ کو ذکر کیا مشبہ بھی کو ذکر نہیں کیا بھئی جب دل میں تشبیح دی ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا بھئی کہتے ہیں بھئی قرینہ وہاں موجود ہوگا وہ قرینہ استعارہ تخیلیہ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے تخیلیہ بھئی یہاں موت کو درندے سے تشبیح دی کیسے پتا چلا ہمیں بھئی موت کے لئے پنجے ثابت کر دی ہے حالانکہ موت کے تو پنجے نہیں ہوتے پنجے تو درندے کے ہوتے ہیں بھئی یہ پنجے کا لفت بتلا رہا ہے معلوم ہو اس نے موت کو کس کے ساتھ تشبیح دی ہے درندے کے ساتھ تشبیح دی ہے اور پنجے تو لازم ہے درندے کے ساتھ تو اس لازم کو مشبہ کے لئے ثابت کرنا یہ استعارہ تخیلیہ کہلاتا ہے پنجے کتا لازم ہے مشبہ بھئی کا اور ثابت کس کے لئے کر دیا مشبہ کے لئے یہ کیا کہلاتا ہے استعارہ تخیلیہ کہلاتا ہے اور یہی قرینہ ہوتا ہے اس کے ذریعے استعارہ بلکنائیہ کا پتہ لگتا ہے ورنہ ویسے کیا پتہ لگے گا دل کے اندر تشریف یہ تو مشبہ بہی کے لازم کو مشبہ کے لیے ثابت کرنا یہ استعارہ تخیلیہ کہلاتا ہے اور مشبہ بہی کے مناسب کو مشبہ کے لیے ثابت کرنا یہ کیا کہلاتا ہے استعارہ ترشیخیہ سورت سمجھ میں آگئے بھئی یہ پنجے تو لازم تھے اس کے مناسب کو اگر ثابت کیا جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے استعارہ ترشیخیہ تو جہاں بھی استعارہ بلکنائیہ ہوگا وہاں استعارہ تخیلیہ ضرور ہوگا کیونکہ یہ اس کا قرینہ ہوتا ہے ہاں ساتھ ساتھ کبھی استعارہ ترشیخیہ بھی ہوگا اور کبھی استعارہ ترشیخیہ نہیں ہوگا سمجھ میں آئی بات بھئی اور استعارہ تصریخیہ وہ اس کا عکس ہے کہ مشبہ بھی ہی عبارت میں ذکر ہو اور مشبہ کیا ہو محضوف ہو بھئی جی آگے دیکھئے بھئی وَإِنْكَانَتْ فِيهِ عَلَاقَةٌ وَإِنْكَانَتْ فِيهِ عَلَاقَةٌ غَيْرِ تَشْبِيْهِ مِنْ عَلَاقَاتِ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ مِثْلُ السَّبَبِيَتِ وَالْمُسَبَّبِيَتِ وَالْحَالِ وَالْمَحَلِ وَالْلَّازِمِ وَالْمَلْزُومِ وَغَيْرِهَا یُسَمَّا مَجَازَمْ مُرْسَلَا اور اگر علاقہ جو ہے ان کے چیزوں میں اگر علاقہ تشبیح کے علاوہ ان دو معنی میں اگر علاقہ تشبیح کے علاوہ کوئی اور علاقہ ہو پچیس علاقوں میں سے مثال کے طور پر سببیت جو ہے یہ علاقے ہو تو یُسَمَّا مَجَازَمْ مُرْسَلَا تو اس کو کہتے ہیں مجازِ مُرْسَل کہتے ہیں وَالْمُسَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَبَّرَ عَنْ عَلَاقَاتِ الْمَجَازِ الْمُرْسَلِ كُلِّهَا بِقَوْلِهِ صُورَةً وَعَنْ عَلَاقَةِ الْاستِعَارَةِ الْمُسَمَّاتِ بِالتَّشْبِيحِ بِقَوْلِهِ مَعَنًا اور مُسَنِّف رَحْمَلَا اللَّهُ نے تعبیر کیا ہے مجازِ مُرْسَل کے تمام علاقوں کو اپنے قول صورتاً کے ذریعے اور استعارہ کے علاقے جو تشبیح کے کہلاتے ہیں ان کو تعبیر کیا ہے اپنے قول مَعَنًا کے ذریعے فَقَأَنَّهُ قَالَ گویا کہ مُسَنِّف نے یوں فرمایا ہے دیکھئے مطن شرع کر رہے ہیں انہوں نے مطن میں کہا تھا وَطَرِيقُ الْاستِعَارَةِ لِتِّصَالُ بَيْنَ الشَّيْئَنِ صورتاً او مَعَنًا گویا کہ انہوں نے یوں کہا کہتے ہیں وَطَرِيقُ الْمَجَازِ دیکھو استعارہ کی جگہ کیا لفلے آئے مجاز کیونکہ مطرح دیکھیں کہ اور مجاز کا طریقہ جو ہے وَجُودُ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ معنی الحقیقی والمجازی اتصال کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں اتصال کا معنی اتصال پایا جا کیا معنی ان میں کوئی علاقہ ہو تو کہتے ہیں مجاز کا طریقہ علاقے کا پایا جانا ہے بَيْنَ الْمَعْنَ الْحَقِيقِي وَالْمَجَازِ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان بِعْلَاقَاتِ الْمَجَازِ مُرْسَلِ او بِعْلَاقَاتِ الْاستِعَارَةِ مجاز مُرْسَلِ یا استعارے کے علاقوں میں سے کوئی ان میں علاقہ پائے جائے وَالْأَوْلُ وَالْثَانِ وَالْمَعْنَوِيُّ پہلا علاقہ جو ہے یعنی وہ جو علاقہ اگر مجاز مُرْسَل کے علاقوں میں سے تو وہ سوری ہے بھئی سمنا ہے وَالثَانِ وَالْمَعْنَوِيُّ اور اگر دوسرا علاقہ ہو تو وہ کیا ہے مانوی ہے یعنی اگر تشریف و لا علاقہ ہو وَالْأَرَادَ بِالسُّورِي أَن تَكُونَ سُورَةُ الْمَعْنَا المجازی متصلاً بِسُورَةِ الْمَعْنَا الْحَقِيقِي بِنَوْعِ مُجَاورَةٍ بِأَنْ يَكُونَ سَبَبًا لَهُ اَوْ عِلَّةً اَوْ شَرْطًا اَوْ حَالًا اَوْ عَكْسَهَ اور سوری کے ذریعے کہ ارادہ کیا مصنف نے کہ معنی مجازی کی جو صورت ہے وہ متصل ہو معنی حقیقی کی صورت کے ساتھ معنی مجازی کی صورت کس کے ساتھ یا معنی مجازی کی صورت کس کے ساتھ متصل ہو یعنی معنی مجازی کی صورت کا تعلق اور ربط ہے کس کے ساتھ معنی حقیقی کی صورت کے ساتھ بنوعی مجاورتین ایک نوع کی مجاورت کا بھئی ساتھ ہونے کا تعلق جیسے بِأَنْ يَكُونَ السَّبَبًا لَهُونَ بہنی طور کہ اس کے لئے سبب ہو او علتن یا کیا ہو کیا سبب ہو معنی مجازی کس کے لئے سبب ہو معنی حقیقی کیلئے او علتن یا اس کے لئے کیا ہو علت ہو او شرطن یا کیا ہو اس کے لئے شرط ہو او حالن یا حال ہو جب یہ معنی مجازی معنی حقیقی کیلئے سبب ہے تو یہ ہوا سبب تو معنی حقیقی کیا ہوا مسبب یا یہ اس کے لئے علت ہو تو یہ علت ہوئی معنی مجازی معنی حقیقی کیا ہوا معلول یا یہ اس کے لئے کیا ہو شرط ہو تو وہ کیا ہوا معنی حقیقی ہوا مشروط او حالن یا یہ کیا ہو معنی حقیقی کے لئے حال ہو اور معنی حقیقی اس کے لئے محل ہو کیا ہو محل اور عقصہ ہے یا اس کا عقص کر لیں مولانا کہ معنی حقیقی کیا ہو معنی مجازی کے لئے سبب ہو اور وہ اس کے لئے مسبب یا معنی حقیقی جو ہے معنی مجازی کے لئے علت ہو اور معنی مجازی کیا ہو اس کے لئے معلول ہو اور یا معنی حقیقی شرط ہو اور معنی مجازی مشروط ہو یا معنی حقیقی حال ہو اور معنی معنی مجازی محل ہو بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی حال اور محل کی بات سمجھ میں آئی بھئی حال محل بھئی ہم استعمال کرتے ہیں بھئی تو کیا مثال بنائیں بھئی غرطوں میں اس کی ایک عام استعمال آپ کہتے ہیں بھئی نہر بہ رہی ہے نہر حال ہے نہیں نہر محل ہے تو نہر بہتی ہے یا پانی بہتا ہے اس کے اندر پانی تو یہاں محل بول کر کیا مراد ہے حال مراد ہے حال مراد اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں مولانا محل بول کر حال مراد لیتے ہیں تو آپ سے اب کا ساتھی کہتا ہے بھئی مثلا لیں بھئی آپ چائے پی لیجئے آپ نے کہا بھئی میں نے ایک کپ پی لی ہے ایک کپ بھئی آپ نے کپ پیا ہے یا چائے پی ہے لیکن کپ بول کر کیا مراد ہے یا اسی طرح گلاس میں پانی آپ کہتے ہیں میں نے ایک گلاس تی لیا بھئی پانی پیا ہے یا گلاس پیا ہے آپ نے تو محل بول کر کیا مراد ہے حال وَبِالْمَعْنَوِیِ یہ تو تھا اتصالِ سوری تو دیکھو اتصالِ سوری پایا جا رہا ہے مولانا ایک سبب ہے دوسرا مسبب ہے یعنی دونوں ساتھ ساتھ ہیں آپس میں کیا ہوں کہ مجاورت ہے بھئی سمجھ میں ہے سورتن اتصال ہے معنن اتصال نہیں جبکہ آگے آئے گا دوسری کے اندر معنن اتصال آئے گا بھئی پہلے دوسری قسم دیکھ لیجی وَبِالْمَعْنَوِیِ اَنْ يَكُونَ مُتَشَارِقَيْنِ فِي مَعْنَوِیِ خَاسٍ مَشْهُورٍ بِهِ فِي الْعُرْفِ اور معننی سے مراد یہ ہے کہ وہ دونوں معنی یعنی معنی حقیقی اور معنی مجازی متشارکین دونوں شریک ہوں فِي مَعْنَوِی خَاسٍ مَشْهُورٍ بِهِ جو خاص ہو اور مشہور ہو کس کے ساتھ معنی حقیقی کے ساتھ یعنی مشبہ بِهِ کے ساتھ فِي الْعُرْفِ کس کے اندر عُرْف کے اندر عُرْف کے اندر شہرت ہے مولانا مشبہ بِهِ کی اس معنی کے ساتھ اس کے ساتھ وہ معنی خاص ہے مولانا جیسے اصد بول کر آپ بہادر آدمی مراد لیتے ہیں اب بہادر آدمی تو اصد کا حقیقی معنی نہیں حقیقی معنی کیا ہے شیر حقیقی معنی کیا ہے شیر اور ان دونوں کے دونوں معنی حقیقی اور معنی مجازی ایک معنی کے اندر شریک ہیں دونوں وہ کیا بہادری جیسے بہادری شیر کے اندر ہے اسی طرح بہادر آدمی بی بھی کیا ہے بہادری موجود ہے تو دونوں اس معنی کے اندر آپس میں شریک ہیں اس معنی کے اندر اور شیر کیا ہے اس معنی کے ساتھ خاص ہے اور اس کی شہرت ہے مولانا سب لوگوں کو پتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں فلان شیر کی طرح ہے بس سننے والا فوراں سمجھ جاتا ہے کیا بیان کرنا چاہتا ہے بہادری بیان کرنا چاہتا ہے تو لوگوں میں مشہور اور معروف ہے اس کی بہادری بی تو یہاں دیکھو دونوں معنی معنی حقیقی اور معنی مجازی جو ہیں ان دونوں کے درمیان اتصال آیا اور کس چیز میں ایک معنی کے اندر جس میں دونوں شریک ہیں اور وہ کیا ہے بہادری ہے بھئی جرت ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی دونوں اس معنی میں شریک ہیں جبکہ اتصال سوری کے اندر بھئی وہاں پر معنی اعتبار سے شرکت نہیں ہوتی معنی اعتبار سے وہاں سورتاں تو اتصال ہے دونوں آپس میں ہیں مجاورت ہے ملے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ ہیں لیکن وہاں معنی کے اعتبار سے کوئی شرکت نہیں ہے مثلا دیکھو ایک ہے سبب ایک ہے مسبب مسبب سبب کسے کہتے ہیں جو مفضی علشہ ہے ہو کسی چیز تک پہنچانے والا ہو کسی چیز کا باعث بنتا ہے یہ معنی مسبب میں نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی علت کسے کہتے ہیں کہ جس کے پائے جانے سے معلول کا پائے جانا ضروری ہو یہ معنی علت میں تو ہے معلول کے اندر یہ معنی نہیں ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو وہاں معنی اعتبار سے کوئی اتصال نہیں ہوتا جبکہ یہاں پر کیا کس قسم کا اتصال ہے جب تشبیہ والا علاقہ ہو معنوی اعتبار سے اتصال پایا جا رہا ہے دونوں معنی کے اندر معنی حقیقی میں اور معنی دونوں ایک معنی کے اندر شریک ہوتے ہیں بھئی بہت سمجھ میں آگئے اچھی طرح کما فی تسمیت شجاعی کما فی تسمیت شجاعی اسدن والمطری والمطری سمائن جیسے کہ بہادر کا نام شیر رکھنا شیر رکھنا یا بہادر کو شیر کہنا والمطری سمائن اور بارش کو آسمان کہنا سما کہنا بھئی سما سما سے مراد بادل ہے بھئی بارش کو بادل کہنا بھئی بادل کہتے ہیں نشرن علا غیری ترتیب اللفی یہ نشر ہے لف کی ترتیب کے پر جو نہیں ہے مالانا جو لف کی ترتیب لف کیا آیا تھا اوپر بھئی میں نے بتلایا تھا لف و نشر کسے کہتے ہیں کہ چند چیزوں کو ذکر کیا جائے اور پھر ہر ایک سے متعلقہ آگے کوئی بات ذکر کی جائے اور یہ نہ ذکر کیا جائے پہلے کا تعلق کس سے دوسری کا کس سے تیسری کا کس سے ہے سننے والا خود سمجھ جاتا ہے اور پھر اگر لف کے اندر جو ترتیب تھی نشر میں بھی وہی ترتیب ہو تو یہ لف و نشر مرتب کہلاتا ہے اور اگر نشر میں وہ ترتیب نہ ہو تو پھر یہ کیا کہلاتا ہے لف و نشر غیر مرتب ذکر کی شجاع کو کیا بہادر آدمی کو کیا کہنا شیر کہنا یہ کون سا اتحصال ہے ان کے درمیان بھئی معنوی حالانکہ مطن میں کیا آیا تھا سورتاً اور معنن سورت کا ذکر پہلے تھا معنی کا ذکر بعد میں لیکن مثال کے اندر معنی کی مثال پہلے ذکر کر دی اور بارش کو بادل کہنا والانا اب یہ دیکھو بارش حال ہے اور بادل محل ہے بھئی بادل سے بارش برستی ہے بھئی تو یہاں پر اتحصال کون سا ہے معنن ہے یا سورتن ہے سورتن اتحصال ہے بھئی محل بول کر کیا مراد ہے حال مراد ہے تو یہ سورت کی مثال ہوئی اور سورت مطن میں پہلے تھا بھئی تو کہتے ہیں نشر نالا غیر ترطیب اللفی یہ نشر ہے غیر ترطیب اللفر فَإِنَّ الْأَوَّلَ مِثَالُ لِلْتِصَالِ مَعْنَوِي اس لئے کیونکہ پہلی جو ہے وہ مثال ہے اتحصال معنوی کی یعنی بہادر کو شیر کہنا یہ اتحصال معنوی کی مثال ہے اِذِ الرَّجُلُ الشُجَاعُ وَالْحَيْكَلُ الْمَعْلُومُ قِلَهُمَا مُتَشَارِقَانِ فِي مَعْنَ اللَّازِمِ مَشْهُورِ مُقْتَسِمْ بِالْحَيْكَلِ الْمَعْلُومِ اس لئے کہ بہادر آدمی اور حیقل معلوم حیقل کس کو کہتے ہیں میں نے کیا بتلایا تھا بھاری بھرکم جانور جی اور بھاری بھرکم وہ معلوم بھاری بھرکم جانور جو ہیں بہادر آدمی اور وہ بھاری بھرکم معلوم جانور جو ہیں قِلَهُمَا مُتَشَارِقَانِ دونوں کیا ہیں باہم آپس میں شریک ہیں فِي مَعْنَ لَازِمِ مَشْهُورِ مُقْتَسِمْ بِالْحَيْكَلِ الْمَعْلُومِ ایک ایسے معنی کے اندر جو لازم ہے مشہور ہے اور مُقْتَس ہے کس کے ساتھ حیقلِ اس حیقلِ معلوم کے ساتھ جو ایک لازم معنی ہے شیر کے ساتھ جیسے وہ بہادری کیا ہے لازم ہے مشہور ہے اور اس کے ساتھ مُقْتَس ہے اس میں دونوں شریک ہیں وَهُوَ الشُجَاعَةُ عَنِ الْجُرْعَتَ اور وہ کیا ہے شجاعت یعنی جُرَت ہے بھئی فَلَا يُسَمَّ الرَّجُلُ أَسَدًا بِعْتِبَارِ الْحَيوَانِيَّتِ لِعَدَمِ الْإِقْتِسَاتِ اسی وجہ سے کہتے ہیں کسی آدمی کو حیوان ہونے کے اعتبار سے نہیں کہا جاتا مثلا کسی آدمی کو کہا بھئی یہ تو شیر ہے یہ شیر ہے بھئی اور کسی اعتبار سے کہا حیوان ہونے کے اعتبار سے کیونکہ شیر جیسے حیوان ہے یہ بھی کیا ہے حیوان ہے بھئی لیکن اس طرح کوئی بھی نہیں بولتا وجہ یہ کیونکہ حیوان ہونا شیر کے ساتھ خاص تو نہیں ہے حیوان تو گھوڑا بھی ہے گدہ بھی ہے اونٹ بھی ہے تو اس کے ساتھ مختص نہیں حالانکہ کیا ضروری ہے اس کے ساتھ مختص ہونا چاہئے بہادری مختص ہے جانوروں میں سے شیر کے ساتھ سمجھ میں آئے تو اسی لئے کہا فَلَا يُسَمَّرَّ جُلُّ وَسَدًا اسی وجہ سے کسی شخص کو شیر نہیں کہا جاتا بے اعتبار الحیوانیتی حیوان ہونے کے اعتبار سے لعادمی لاختصاصی بوجہ اختصاص کے نہ پائے جانے کے وَلَا الْأَبْخَرِيَّتِ ہونا چاہئے مولانا وَلَا الْأَبْخَرِيَّتِ اس کا عطف حیوانیت پر ہوگا مولانا اچھا جی وَلَا الْأَبْخَرِيَّتِ حیوانیت کو اٹھائیں مولانا وہاں سے آگئے یہ عبارت لگا دیں تو کس طرح عبارت بن گئی فَلَا يُسَمَّرَّ جُلُّ أَسَدًا بِعْتِبَارِ الْأَبْخَرِيَّتِ لِعَدَمِ شُهْرَتِ عبارت سمجھ میں آگئی بھئی جی اور اسی طرح کسی آدمی کو شیر نہیں کہا جاتا کسے اعتبار سے ابخر ہونے کے اعتبار سے لِعَدَمِ شُهْرَتِ بوجہ شہرت نہ ہونے کے ابخر کہتے ہیں موہ کی بدبو کو یاد رکھئے شیر کے موہ سے بڑی سخت بدبو آتی ہے اسی طرح شیر ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے تو شیر کے موہ سے سخت بدبو آتی ہے اب ایک شخص ہے اس کے موہ سے بھی سخت بدبو آتی ہے تو اسے کوئی نہیں اصد کہتا حالانکہ یہ بھی اس کے ساتھ شریک ہے اس معانہ کے اندر کیوں نہیں کہا جاتا آدمِ شہرت کی وجہ سے کسی وجہ سے آدمِ شیر کے ابخر ہونے کی شہرت زیادہ نہیں ہے دیکھیں آپ کو بھی علم نہیں تھا آج میں نے آپ کو بدل آیا گئی علم تھا سب کو بھئی اس طرح پر ایک آت کو علم ہو دو کو علم ہو لیکن سب کو علم نہیں تو یہ معنی مشہور نہیں ہے حالانکہ ہم نے کیا کہا تھا اس معنی کا ایک مختص ہونا چاہیے اور دوسرا کیا ہونا چاہیے مشہور ہونا چاہیے تو لہٰذا کسی کو ابخر ہونے کے ارتباط سے اصد نہیں کہا جائے گا لیکن عدمِ شہرتی بوجہ شہرت کے نہ ہونے کے وَسْتَانِ مِثَالٌ لِلْتِسَالِ سُورِيِّ اور دوسری مثال جو ہے وہ اتصال سوری کی ہے یعنی بارش کو بادل کہنا فَإِنَّ سُورَةَ الْمَطَرِيَتْ يُسَمِّكُلَّ مَا عَلَاكَ وَأَوَلَّكَ سَمَاءً اس لیے کہ عورف جو ہے یعنی عام لوگ جو ہیں ہر وہ چیز جو آپ کے اوپر ہے اور آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں اس کو ساما کہتے ہیں عرب لوگ کیا کہتے ہیں جو بھی چیز اوپر ہو اور جس سایہ کرنے والی ہو اسے کیا کہہ دیتے ہیں ساما کہتے ہیں تو لہٰذا بادل بھی چونکہ اوپر ہوتا ہے سایہ کیے ہوئے ہیں تو لہٰذا اسے بھی کیا کہہ دیتے ہیں ساما کہہ دیتے ہیں وَالْمَطَرُ يَنزِلُ مِنَ السَّحَابِ اور بارش اترتی ہے برستی ہے بادل سے فَيَقُونُ مُتْتَصِلًا بِهِ تو بارش کیا ہوئی اس کے ساتھ مُتْتَصِل ہوئی مجاورت آگئی تو لہذا یہاں پر بادل بول کر بارش مراد بئی لینا یہ مثال ہے تصال سوری کی سُمَّ بَيَّنَا پھر شارح پھر مصنف بیان کرتے ہیں پھر مصنف نے یہ بیان کیا پھر مصنف رحم اللہ نے یہ بیان کیا کہ یہ دونوں قسمیں جس طرح حصیات اور محاورات کے اندر پائی جاتی ہیں اسی طرح یہ احکام شرعیہ میں بھی پائی جاتی ہیں یہ دو قسمیں بھئی یہ جو اتصال سوری ہے اور اتصال مانوی ہے یہ اتصال جو ہے کی دونوں قسمیں جس طرح حصیات میں پائی جاتی ہیں حصیات بھئی کیا مراد ہے حصیات سے جی بھئی میں نے بتایا تھا حواس پانچ ہے مالانا لیکن عرف میں محسوس کسے کہا جاتا ہے جو آنکھوں سے نظر آئے یاد رکھنا ہے کتابوں میں جگہ جگہ آئے گا اپنے موقع محل دیکھنا ہے تو اس کے مطابق بھئی تو یہاں پر حصیات کیا سے کیا مراد ہیں محسوسات مراد ہے جو آنکھوں سے نظر آئے ہیں اب دیکھئے مالانا جیسے حصیات کے اندر اتصال پائی جاتا ہے دیکھو بارش حصی چیز ہے غیر حصی ہے حصی ہے دکھائی دیتی ہے بادل بھی کیا ہے حصی تو دونوں میں کیا آیا اتصال اور کون سا اتصال ہے اتصال سوری ہے کیا ہے اتصال سوری ہے اسی طرح مالانا شیر شیر بھی کیا ہے حصی ہے بہادر آدمی جو ہے وہ بھی کیا ہے حصی ہے تو یہاں بھی اتصال آیا دو حصی چیزوں میں اور کون سا اتصال ہے اتصال مانوی تو یہی بات بیان کر رہے ہیں جیسے حصیات اور محاورات کے اندر یہ دونوں اتحصال پائے جاتے ہیں اسی طرح یہ دونوں اتحصال کس کے اندر پائے جاتے ہیں احکام شرعیہ کے اندر بھی پائے جاتے ہیں بات سمجھ میں آگئی دیکھئے یہی بات بیان کر رہے ہیں دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے پھر بیان کیا مصنف رحم اللہ نے کہ یہ دونوں قسم اتحصال کی جس طرح یہ حصیات اور محاورات میں پائے جاتے ہیں محاورات عام بات چیت گفتگو جس طرح یہ حصیات اور محاورات کے اندر پائے جاتے ہیں قدالک وجدہ فیل احکام شرعیت اسی طرح یہ دونوں پائے جاتے ہیں کس کے اندر احکام ہیں شرعیت کے اندر فقال پس مصنف فرماتے ہیں وَفِ شرعیتِ لِتْصَالُ مِنْ حَيْسُ السَّبَبِيَّةِ وَالتَّعْلِي لِنَزِيرُ السَّورَةِ اور شرعی احکام کے اندر جو اتصال کا پایا جانا کس حیثیت سے سببیت اور تعلیل کی حیثیت سے اتصال کا پایا جانا نظیر السورتی یہ کس کی نظیر ہے سورت اتصال سوری کی یہ نظیر ہے مالاناج بھئی دیکھئے ایک کی سبب ہوتی ہے دوسری مسبب تو سبب اور مسبب میں کیا آیا اتصال آ گیا کیا آیا اتصال آیا یا اسی طرح احکام شریعہ میں ایک چیز علت ہے اور دوسری کیا ہے معلول ہے تو علت اور معلول کا علاقہ ان دونوں کے درمیان آیا تو یہ بھی نظیر ہے کس کی جس طرح حصیات کے اندر کیا تھا علاقہ تھا اسی طرح یہاں ان دونوں کے اندر بھی علاقہ آ گیا تو یہ اس حصی کی نظیر ہو گئی کیا ہو گئی بھئی حصی تو وہ تھی نا جو آنکھوں سے نظر آیا اور شریعہ کام کیا ہیں وہ تو معنی کا نام ہے اس کی تو کوئی الگ صورت نہیں ہوتی تو لہٰذا وہاں یہاں اتصال آیا وہاں بھی اتصال تھا وہ تھا حصی یہ کیا ہے حصی نہیں یہ تو عقلی ہے لہٰذا یہ عقلی نظیر ہے یہ عقلی نظیر ہے کس کی اس عقلی چیز کے اندر اتصال کا نا یہ نظیر ہے کس کی حصی چیز کے اندر اتصال کی یہ اسی کی طرح ہے اسی کے مثل ہے بھئی یعنی اَنَّ الْعَلَاقَةَ بَيْنَ الشَّيْئَنِ یعنی علاقے کا پائے جانا بَيْنَ الشَّيْئَنِ دو چیزوں کے درمیان مِنْ حَيْسُ قَوْنِ الْاَوَّلِ سَبَبًا لِسْثَانِ اس حیثیے سے کہ اول جو ہے سبب ہے ثانی کے لیے اول کیا ہو ثانی کے لیے سبب اَوْ مُسَبَّبًا عَنْهُ یا اول کیا ہو ثانی سے مُسَبَّب ہو یعنی اول مُسَبَّب ہے اور ثانی سبب اَوْ قَوْنُ الْاَوَّلِ عِلَّةً لِسْثَانِ یا اول کیا ہو ملانا ثانی کے لیے علت ہو یعنی اول علت ثانی معلول اَوْ معلولاً لَهُ یا اس کے لیے معلول ہو یعنی عفت کرو اول معلول ہو اور ثانی علت ہو تو یہ جو ہے دو چیزوں میں یہ جو علاقہ آیا یہ نظیر الابتصال سوری یہ من الحصیات یہ ابتصال سوری جو حصیات میں ہے اس کی نظیر ہے فَإِنَّ الْمُسَبَّبَ يَتَّسِلُ بِسْسَبَبِ اس لیے کیونکہ مسبب کیا ہے متصل ہوتا ہے کس کے ساتھ سبب کے ساتھ وَيُجَاوِرُهُ سُورَتًا اور متصل ہوتا ہے وَيُجَاوِرُهُ سُورَتًا اور اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے سورتًا بیعتبار سورت کے وَقَدَلْ مَعْلُولُ يَتَّسِلُ بِالْعِلَّتِ وَيُجَاوِرُهَا اور اسی طرح معلول جو ہوتا ہے وہ متصل ہوتا ہے علت کے ساتھ وَيُجَاوِرُهَا اور اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے کَلْ مِلْكِ يَتَّسِلُ بِالشِرَائِ جیسے مِلْك متصل ہوتی ہے شِرَا کے ساتھ بھئی دیکھئے شِرَا اور مِلْك ان میں علت اور معلول والا علاقہ ہے علت اور شِرَا کوئی چیز جب بھی خریدے کوئی شخص وہ اس کا مالک بن جاتا ہے تو شِرَا ہوئی علت اور مِلْك کیا ہوئی معلول بھئی یاد رکھیں ایک ہے علت ایک سبب علت اسے کہتے ہیں کہ جب وہ پائی جائے تو معلول کا پایا جانا ضروری ہو بھئی جب بھی علت پائی جائے گی معلول ضرور پایا جائے گا جیسے جب بھی سورج نکلے گا دن ضرور پایا جائے گا بھئی تو دن کا نکلنا معلول اور سورج کا نکلنا علت یہ نہیں ہو سکتا سورج نکلے اور دن نہ ہو بات سمجھ میں آگئے بھئی تو علت کسے کہتے ہیں کہ علت اس کے وجود کے ساتھ کیا لازم ہو معلول کا پائی جانا ضروری ہو جیسے علت آئی فوراں کیا جائے گا معلول لہذا جیسے شرعہ آئی فوراں کیا جائے گی ملکیت آ جائے گی بھئی یہ نہیں ہو سکتا شرعہ تو ہو کامل شرعہ ہو اور ملکیت نہ پائی جائے ایسا نہیں ہو سکتا بھئی تو یہ پہلی مثال ہوئی ملکیت علت اور معلول کی اور ملکیت متعہ جو ہے وہ متصل ہے کس کے ساتھ اور جیسے کہ ملکیت متعہ وہ متصل ہے ملکیت رقبہ کے ساتھ یہ معنینا سبب اور مسبب کی مثال ہے ملکیت رقبہ معنینا یہ سبب ہے اور ملکیت متعہ کیا ہے مسبب ملکیت متعہ سمجھ میں ہے کوئی شخص باندی کا مالک ہو اسے ملکیت رقبی حاصل ہے تو اسے ملکیت رقبی سبب ہے کس چیز کا ملکیت متعہ کا تو لہذا اسے کیا حاصل ہوگی ملکیت متعہ بھی حاصل ہوگی تو ملکیت رقبی ہوئی سبب اور ملکیت متعہ کیا ہوئی مسبب سمجھ میں آیا بھئی تو لیکن یہ علت نہیں ہے علت نہیں ہے کیونکہ علت تو وہ ہے کہ وہ پائی جائے تو معلول ضرور پائی جائے اگر یہ علت ہوتی تو جب بھی ملکیت رقبی پائی جاتی ملکیت متعہ پائی جانا ضروری تھا جب بھی کیا ہو اگر دونوں علت معلول ولا علاقہ ہوتا پھر تو جب بھی ملکی رقبی ہوتی کیا ضروری تھا ملکی متعہ حالانکہ ایسا نہیں ہے مثلا ایک شخص ہے وہ مشرقہ باندی کو خریجتا ہے مشرقہ باندی اب اسے ملکی رقبی تو حاصل ہوئی لیکن ملکی متعہ نہیں کیونکہ مشرقہ ہے سمجھ میں آیا بھئی اور مشرقہ باندی کے ساتھ صحبت آقا کے لئے جائز نہیں یا اسی طرح باندی جو خریدی وہ اس کی رضاعی بہن تھی دونوں نے کیا کیا بچپن میں ایک عورت کا دودھ پیا اب یہ ملک رقبی تو اسے حاصل ہو جائے گی لیکن ملک متع حاصل نہیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو معلوم ہوا ملک رقبہ وہ علت نہیں بلکہ کیا ہے سبب ہے کس کے لئے ملک متع کے لئے بات سمجھ میں آگئی سب کو اچھی طرح بھئی چلیے بات مولانا ہدا اللہ علم لحقیقت الگلام